کیا ہو سکتا ہے آپ بتائیں ہمارے چہرے سلامت ہے حضور کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہمارے پہاڑوں سے بھی بڑے ہوئے زمین و آسمان سے بھی بڑے بڑے گناہوں کے ماں وجود ہم زمین میں نہیں دھسے صدقہ رسول اللہ کا ہے کہ نہیں ہفتے والے دن اگر قوم بنی اسرائیل مچھلی کا شکار کرے وہ تو بندر ہو جائے مچھلی کے شکار سے بڑا گناہ سود کھانا ہو اس سے بڑا گناہ ہے جناب شرابیں پینا اس سے بڑا گناہ ہے جناب اعلیٰ زنا اور بدکاریاں اس سے بڑے گناہ ہے جناب اعلیٰ جو اس دلت نے اس قوم میں پائے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی بھی ساتھ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے باوجود چہرے سلامت ہے مرنے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ آپ کی اور میری برادری کا ڈن نہیں ہے آپ کی اور میری قوم کی وجہ سے نہیں ہے ہماری ذات کی وجہ سے نہیں ہے حضور کی دعا کی باپ کی برکت ہے رسول اللہ کی برکت ہے یاد اگرہ سوچیے تو صحیح کیسا منظر ہوگا قیامت کو قرآن کہتا ہے یوم یفر المعلومینہ کیے اس وقت بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا اس وقت ماں اپنے دودھ پیلاتے ہوئے بچے دودھ پیتے بچے کو بھی چھوڑ دے گا یا باپ اپنے بچے کو چھوڑ دے دوست دوست کو چھوڑ دے اور سوالانہ نبی کے دروازے سے قوم پھر کے آئے حضرت آدم علیہ السلام صلی اللہ کی جناب ایسان سارے کہیں ازہموئی نہ غیری کسی اور کے دروازے کی طرف جاؤ اور پھر جب حضور کے دروازے پر قوم آئے سرکار کہیں آلہ اس بات یہی بات کرتے رو کرتے تھے کہ یا کردود تو آپ کے اور ہمارے گناہ تو ہمارے اور آپ کے اور رونا رسول اللہ کو پڑ گیا چالیس دنوں کے برابر جب رسول اللہ نے رونا ہے میدانِ باشر میں جب سر سجنے میں رکھنے میں آئے ظلفِ موارہ کھل جانی ہے جب جناب چالیس دن دنیا کے برابر یہاں چالیس منٹ کوئی سجدہ نہیں درتا ہو اور دنیا کے چالیس دنوں کے برابر جب آپ کے اور میرے قریب نبی نے سجدہ میں سرکر آیا درپے قریب نے پردانایا محمد و رفاہ آسک اے میرے حبیب سر اٹھا لیجئے سلسو تو فشد شفاہ آپ سوال کیجئے آپ کا سوال پورا کیا جائے آپ شفاہ کیجئے آپ کی شفاہ جناب قبول کی جائے گی اے جناب جب میرے قریب کا اٹھے ہیں قوم جناب قوم کو بشاہ دیتے جائیں مجدہ دیتے جائیں مجدہ والا خوشخبری سناتے جائیں آپ کی آنکھوں میں آسو ہو اور امت کو ہساتے ہوئے جانے ہو چلو بھئی تمہاری بات بن گئی ہے مجدہ والا خوشخبری سناتے جائیں مجدہ والا خوشخبری سناتے جائیں آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے مجدہ والا خوشخبری سناتے جائیں مجدہ والا خوشخبری سناتے جائیں لبے 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 کیا رسول اللہ لبے لبے کیا رسول اللہ لبے 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 تاجدار خان میں نبوت زندہ بار زندہ بار تاجدار خان میں نبوت زندہ بار زندہ بار حضرت ریزی بار دل کے نتنیوں میں لگ لیجئے ایک رستہ آخر ایک دروازہ حضور تھی ہے اللہ کی مخلوق میں ہے جہاں پہ آپ کی اور ہماری باپ کیا بات ہے قوم حضور کے دروازے پہ چھوڑتے کہاں بھاگی بھاگی پھر رہی اس دروازے کو چھوڑ کے کہیں سے بھی عزت آپ کو اور ہمیں نہیں ملتے ہم پورا منے پورا منے بھی واقعی پورا منے آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہتے ہیں کہ جناب جو حق پرانے وہ بھی تو مسلمان ہیں وہ بھی تو قلمہ پڑھتے ہیں لبیک میں اور ان میں فرق کیا ہے میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ان کے نزدیک پتے کیا ہے وہ کہتے ہیں جناب جو مشرفی نعرہ لگا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان یہ نعرہ مسلمان کا نعرہ نہیں ہے مسلمان کے لیے سب سے پہلے دینیں اسلام ہیں اس کے بعد پاکستان ہے اس کے بعد ہماری جان ہے اس کے بعد ہمارے بچے ہے فیملی ہے ساری چیزیں بعد ہے سب سے پہلے رسول اللہ کا دین ہے حضور کا دین ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان والے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی بائیس کروڑ عمام ہیں ہم نے یہ زمین اور باقی اکیس کروڑ کو بچانے کے لیے اگر کروڑ ہم خود مار دیں یا آفیہ صدیق کی طرح اٹھا اٹھا کے غیروں کو دے دیں پھر بھی ہمارا شکریہ دا کرو کہ ہم نے جناب آپ کے لیے اچھا سوچا ہے جبکہ جس دین کی ہم بات کرتے ہیں اس دین کے لیے اس دین کے اگر کیا قانون ہے ایک پاکستان نہیں سارا جہان پوری دنیا مشرق سے مغرب تک گھرک ہو جائے ایک مسلمان کی جان اس سے زیادہ کی رہا ہے اس کے لیے آپ کو کسی حق تک بھی جانا پڑے ہیں آپ کہیں گے مولی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل جس وقت مقامِ عدیبیہ پہ ربی علیہ السلام کشیف فرما تھے بلکہ نہیں بیعتِ رزمان کا جو بکواہ آیا آسان الفاظ میں اگر کہوں تو بیعتِ رزمان کا جو باقیہ مشہور ہے وہ بکواہ کیسے پاہ ایک حضرتِ عثمانِ جنید قریب آقا کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے کہ بھئی ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہم نے صرف اللہ کی در کی حاضری دینی ہے اور چلے جائیں گے ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تو کسی نے خبر پھیلا دی کہ جناب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو نبی رحمت نے سب سے واحدہ کیا کترے بندوں سے چودہ سو سیافت ہے کہ آؤ بیعت کرو میرے ہاتھ میں جہاد کی کہ مدت دم تک لڑیں گے ہم عثمان کا مدرہ لیں گے تو کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ایک بندہ گیا ہے چودہ سو کو مرنے کی کیا دنگ ہے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ایک بندے کی خاطر آپ سب کو مروا دیں گے آپ سب کی جانے لیں گے میرے قریب آقا عدال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رویہ سے بتایا کہ ایک مسلمان کی جان سارے جہان سے زیادہ کھیرتی ہے آفیا صدیقی کی عزت کے لیے ساری دنیا سے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے کشمیر کی بیٹیوں کے لیے پوری دنیا سے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے فلسطین کے بچوں کے لیے پورے جہان سے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے برمہ کے مسلمانوں کے لیے پوری دنیا سے جنگ چھیڑی جا سکتی ہے لیکن یہ تب ہے جس وقت اس کا مطلب بھی سمجھنے والے اقتدار پر بیٹے ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا مولانا صاحب اکیلا پاکستان کیا کرے گا میں نے کہا اکیلا پاکستان پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے بشرتے کہ آپ لوگوں کو اس قلبے کی پاور کا پتہ ہو جس کے نام پر یہ بنایا جائے دو ملک کی کٹھے ہی ازاد ہوئے ایک یہودیت کے نظریے پر ایک اسلام بنائی ایک اسرائیل ہے جو یہودیت کے نام پر بنایا اور ایک پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر کتنے افسوس کی بات ہے یہودی تو آج اپنے مذہب پر فخر کے ساتھ کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک یہودی کو مارے گا تو ہم اس کے ہزار بندے مار دے گے تم ہمارا بندہ مار کے دیکھو اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے عراق لٹوا کے افغانستان لٹا کے اپنے ہاتھوں سے کشمیر دیکھے آفیا جیسی بیٹیاں دیکھے پھر بھی کہتے ہیں ہم تو بڑے پورا بن لوگ ہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے کرنل جوزف ہمارے جناب اسلامباد میں پتہ شہید کر کے چلا جائے ریمن ڈیویس بندہ مار کے چلا جائے ہم جنابوں نے ان کو جواب نہیں دیتے ہاں اسامہ ستی جیسا بچہ جر ہمارے ہتھیں چاہ جائے ہمارا اپنا جو ہوتا ہے ہم یہ ہتھیں جو ہوتا ہے ہم اس کو رشانہ عبرت بنا دیتے ہیں کوئی جناب لبین کے نارے لگا رہے ہوں فیض آباد میں بیٹھے تو ہم آٹھ ہٹ لاشے کے راہ دیتے ہیں کہ ہم جناب بڑے بدباش ہیں ہم جنابِ اللہ سانے ایساہیوال ہو تو بچوں کے سامنے اس کے محباب کو مار کے کہتے ہیں کہ جی یہ بڑے بدباش ہیں ہاں بتا ہے ابھی نم تک جیسا بدباش آجائے تو اس کو چائے پلا کے عزت سے روانہ کر دیتے ہیں میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اس طرح دنیا میں حکومت نہیں ہوگی حکومت تب ہوگی جس کے نام پہ یہ ملک بنا ہے یہاں پہ قانون بھی اسی کریم آقا کے قلمے بڑا ہے آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ نظام ہو کون کو چاہتا ہے سوہان